جی دوستو فنی ویڈیوز بنانے والے خیزر عمر کی کہانی گئی مک منجی گئی چھک اپنے ساتھی شازب نے پاڑ دیئے ڈول کھول دیئے پول فراڈ کے انتہائی شرمناک نیچ قصے سامنے آگئے ہیں آپ کے سامنے کچھ کلپس رکھوں گا بلکہ یہ کلپ دیکھئے ناظرین یہ خیزر عمر کے بہنوئی ہیں جو خیزر عمر کے حق میں سامنے آئے ہیں رکیے ذرا کہانی سمجھانے جا رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رقم مقرر کی گئی اور مجھے اور الزام لگانے والے شازب کو وہ رقم دے دی گئی ہمارے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں ویڈیو ثبوت کو ذہن میں رکھیے گا کہانی یہ ہے کہ یہ شازب جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں خیزر عمر کے پہلے دنوں کے ساتھی تھے پرانے ساتھی کے جب ناظرین ان کے پلے ککھنا تھا تب کے ساتھی تھے اور خیزر عمر اور انہوں نے مل کر معاملات کو پروان چڑھایا اکٹھے چلے اور بطور پارٹنر کام کیا بعد میں اب ان کا الزام ہے کہ خیزر عمر نے مجھے نکالا بھی یا میں خود نکلا یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے روئیے کی وجہ سے خود نکلا اور انہوں نے میرے پیسے تک نہ دیئے ابھی بھی ڈیڑھ کڑوڑ دینا ہے اب باتیں ہیں ناظرین یہ جو آپ کو کلپ دکھا ہے اس کی طرف آپ اس کا آخری حصہ دوبارہ دیکھئے جس کا ایک بطیدہ طور پر ویڈیو ریکارڈ بھی موجود ہے یہ ناظرین خیزر عمر کے بہنوئی ہوتے ہوئے اب خیزر عمر کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے پہلے یہ ان کی ٹیم کا حصہ تھے کہہ رہے ہیں ویڈیو ثبوت موجود ہیں تو بھائی اگر ویڈیو ثبوت موجود ہیں تو اگر آپ آٹھ منٹ کے لیے یا آٹھ آٹھ دس دس منٹ کے لیے لمبی لمبی صفائیاں پیش کر رہے ہیں وہ ویڈیو ثبوت ہی پبلک کے سامنے رکھ دیتے ایک دو چار منٹ کا کلپ کیا زیادہ موثر ثابت نہ ہو جاتا اب ناظرین یہ دھکے سے ہم درد بن رہے ہیں یہ جناب بھی جو خیزر عمر کی پرانی ٹیم کا حصہ تھے شہازیب کے ساتھ نظر آتے تھے خیزر عمر کو چھوڑ چکے ہیں اس کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے ناظرین یہ کلپ دیکھئے گا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شہازیب بھائی نے عید والے دن آلٹو نہ ملنے کی وجہ سے ٹیم خیزر عمر کو چھوڑا تھا تو یہ بات ان کی بلکل درست ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے شہازیب ناظرین ایک الزام لگاتے ہیں کہ عید والے دن میں نے اپنے بزنس پارٹنر خیزر عمر سے آلٹو گھاڑی مانگی جبکہ وہ اور بھی گھاڑیوں کا مالک تھا میں نے چھوٹی سی گھاڑی مانگی عید کا دن ہے فیملی کو گمانے لے جانا ہے مجھے جواب ملا گاڑیاں لاؤٹ نہیں ہیں گاڑی شاڑی نہیں مل سکتی منتیں ترلے کروا کے ایک گھنٹ اچھا ناظرین آپ مداز سمجھ گئے اب یہ جناب کا یہ کہتے تھے نا کہ دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ مان رہے ہیں کہ خیزر نے زیادتی کی اب دوبارہ واپس یوٹرن لیں گے یہ کلپ دیکھیں جب شہازیب بھین نے آلٹو مانگی تھی تو اس وقت اس کا مالک خیزر نہیں بلکہ اس کا چھوٹا بھائی رمضان تھا نہیں جی دوستو کھلنے جا رہے ہیں پول پھٹ جائیں گے ڈھول ناظرین پھٹیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گاڑی تو خیزر عمر کی تھی نہیں خیزر عمر کے بھائی کی تھی یہ یہ دیکھئے میں نے ایک آلٹو لی تھی ابھی بھی وہ ہمارے پاس ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں میری ٹیم شاہزے بھائی مولوی سب یوز کرتے ہیں اس کو آئے بھائیں شاہیں ٹائیں ٹائیں جی اچھا جی ناظرین یہ دکے سے ہمدرد بن رہے ہیں یعنی جس پر الزام لگ رہے ہیں وہ اپنی زبان سے بتا رہا ہے کہ گاڑیاں ٹیم استعمال کرتی تھی یہ دکے سے ہمدرد اور یہ ایک اہم جملہ سنیے شروع شروع میں جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ اس کو آئیپون پروائیڈ کرتے تھے ویڈیوز بنانے کے لئے جی ناظرین شازب کہتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں میں نے بقاعدہ خیزر عمر کو سپورٹ کیا آپ آپ نے یہ جملہ سنا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ شازب نے یہ الزام لگایا کہ شروع کے دنوں میں آئیپونز دیتے رہے تو یہ تو خیزر عمر خود بھی مانتے ہیں اب اس کے جواب میں ناظرین خیزر کی زبان سے سن لیں یہ چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں اور ویڈیو بنانے میں بہت مشکلیں پیش آئیتی شروعات میں نہیں جی کہتے ہیں شروع کے دن میں بہت 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 مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب اپنی زبان سے ناظرین صفائیاں ان کی بقاعدہ طور پر گھٹروں میں جا رہی ہیں لوگ ماننے سننے کو تیار نہیں خیزر عمر کے فالورز ہزاروں نہیں لاکھوں میں کم ہو رہے ہیں ناظرین میں یہ جملے نہیں بولتا میں یہ جملے نہیں بولتا آپ یہ کلپ دیکھئے یہ تصویر بولے گی یہ غور کیجئے گا یہ اینکر ناظرین کہہ رہا ہے کہ یہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو آپ کیا ریال لائف میں بھی فراڈ یہ ویسے ہیں جیسے ویڈیو میں تو یہ پیچھے یہ میں نے زون کیا ہے یہ ناظرین چیک کیجئے گا یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے ان دونوں کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے اس سارے انٹرویو میں جو کہ نیو پاکستان کا انٹرویو ہے یہ دونوں شاید کے ناظرین نے اس سے ہٹ کے ایک دفعہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں ان کے یہ چیک کیجئے گا ان کے ایک دوسرے کو دیکھنے کا بقاعدہ انداز چیک کریں یعنی جیسے انہیں پتا ہو کہ یہ ریال لائف میں فراڈی ہے یہ جیسے دونوں ساری کہانی سمجھ رہے ہوں اور تنزل مسکر آ رہے ہوں اور اب یہ جناب یہ قیزر عمر کے بینوئی جو ان کے ساتھ تھے اس کو چھوڑ بھی چکے تو پھر یہ بتا دیں کہ آپ نے انہیں کیوں چھوڑا اگر تو وہاں سے کڑوڑوں آ رہا تھا اگر تو اتنا پیسہ آ رہا تھا تو آپ کیوں چھوڑ کے آگے بڑھے جی بہرحال انشاءاللہ ناظرین حقیقتوں سے پردے کرتے رہیں گے چاک جھوٹوں فراڈیوں کو کرتے رہیں گے بینکاب آپ ابھی فالو سبسکرائب کیجئے گا ابھی فالو سبسکرائب کیجئے گا پیغام قام کیجئے گا